اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈان نیوز پیپر کے تینوں ایڈیٹوریلز روزانہ کی بنیاد پر پڑھ رہے ہیں جو کہ بغیر کسی تاخیر کے تین مختلف ویڈیوز میں روزانہ صبح دس بجے سے ساڑھے دس بجے کے درمیان اپلوڈ ہو جاتے ہیں میری اس کاوش کے ذریعے سے آپ کو چھے بڑے فائدے ہوں گے نمبر ایک وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی تیاری کا آغاز کیا ہے ان کو آرٹیکلز کو ریڈ کرنے اور ان کی سنس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی نمبر دو تمام سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے سٹوڈنٹس کو پریسی کمپریہنشن اور ایسے رائٹنگ میں مدد ملے گی نمبر تین تمام سٹوڈنٹس کو ریڈنگ کرنے کا طریقہ آئے گا نمبر چار آپ کے وکیبلری کے مسئلے حل ہوں گے نمبر پانچ آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ایک انگریزی کے فکرے کے مفہوم کو سمجھا جائے اور اس کے بعد چھٹا اور آخری فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی روز کا اخبار مس کر دیتے ہیں تو ویڈیوز کے ذریعے آپ کرنٹ افیرز کے ساتھ جڑے رہیں گے اب چلتے ہیں آج کے ڈان نیوز پیپر کے تیسرے ایڈیٹوریل کی طرف پہلا اور دوسرا ایڈیٹوریل دیکھنے اور سمجھنے کے لیے پچھلی ویڈیوز دیکھیں کوپی اور پینسل اٹھا لیں تاکہ آپ مشکل الفاظ کے معنی آرٹیکل کے مین پوائنٹس اور آخر میں آرٹیکل کی سمری کو نوٹ کر سکیں آرے آج کے تیسرے ایڈیٹوریل کا ٹاپک ہے آفٹر دی ورلڈ کپ یعنی ورلڈ کپ کے بعد once australia turned up the heat the indian juggernaut came to a stop turned up the heat کا مطلب ہوتا ہے کہ to pressurize someone اور juggernaut کا مطلب ہوتا ہے a powerful force or relentless entity یا پھر اس کے لیے آپ synonym powerhouse بھی use کر سکتے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ ایک بار جب آسٹریلیا نے گرمی کو بڑھایا جب آسٹریلیا نے pressure پڑھانا شروع کیا تو ہندوستانی juggernaut ہندوستانی پاور ہاؤس رک گیا hearts broken the dream of the indian nation turned into a nightmare as the biggest game in world cricket came to an end دل ٹوٹ گئے بھارتی قوم کا خواب ڈراؤنے خواب میں بدل گیا جیسے ہی عالمی cricket کا سب سے بڑا مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا india had felt it was their birthright to win their home world cup at the colossal stadium named after prime minister narendra modi in his own city and in front of over 1,20,000 fans اس فکرے میں دو مشکل الفاظ ہیں نمبر 1 birthright birthright کا مطلب ہوتا ہے a privilege or possession considered a natural or inherited right اور اس کے لئے آپ synonym use کر سکتے ہیں heritage اور birthright کی اردو ہوتی ہے پیداشی حق یعنی کوئی جب یہ سمجھے کہ یہ میرا پیداشی حق ہے یہ مجھے ہی ملنا چاہیے تو وہاں پہ آپ یہ word use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو دوسرا مشکل لفظ ہے وہ ہے colossal اور colossal کا meaning ہے extremely large اور enormous اس کے لئے آپ synonym massive بھی use کر سکتے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ ہندوستان نے اپنے ہی شہر میں وزیراعظم نرندرہ موڈی کے نام سے منصوب زبردست سٹیڈیم میں اور ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ شائقین کے سامنے اپنا ہوم ورلڈ کپ جیتنا اپنا پیداشی حق محسوس کیا تھا یا اپنا پیداشی حق سمجھ لیا تھا but Australia had other ideas لیکن Australia کچھ دوسرے خیالات کے ساتھ آیا تھا سکیپر پیٹ کمنز had said he hoped to silence the احمد آباد crowd and deny India a fairy tale finish یہاں پر fairy tale finish سے مراد ہے کہ a perfect and often unexpected conclusion resembling a fairy tale اس کے لئے آپ synonym magical conclusion بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے پریوں کی کہانی fairy tale یا پرستانی کہانی یعنی ایسی کہانی جو کہ صرف خواب میں ہی ممکن ہو یا ایسی کہانی جو کہ پرانے زمانے میں سنائی جانے والی پریوں کی کہانیوں میں ہی ممکن ہوتی تھی یا آپ اس ورڈ کو وہاں use کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ یہ کہنا جا رہے ہوں کہ کسی نے ایک خواب سجایا ہوا ہے کہ ایسا ہو جائے تو انڈیا نے بھی یہ خواب سجایا ہوا تھا کہ وہ جس طرح سے اس ٹورنمنٹ کے اندر کھیل رہے ہیں وہ اسی طرح کا ہی ٹورنمنٹ کا اینڈ کریں گے اور ورلڈ کپ جیت جائیں گے تو بیسیکلی یہ ان کا ایک خواب تھا جس کو ہم fairy tale finish کہہ سکتے ہیں آسٹریلین کپتان پیٹ کمنز نے کہا تھا کہ وہ احمد آباد کے حجوم کو کراؤڈ کو خاموش کرنے اور ہندوستان کو پریوں کی کہانیوں والے خوابوں سے نکالنے کی امید رکھتے ہیں اس کی ٹیم ایسا کرنے میں کامیاب رہی یہاں پہ رومپنگ کا مطلب ہے winning easily and by a large margin جس کے لیے آپ synonym dominating بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اس کی ٹیم ایسا کرنے میں کامیاب رہی چھے وکٹوں سے فتح حاصل کرنے اور کرکٹ کی ایک dominant force کے طور پر ابری by the time کمینز held up the trophy as australia was crowned world champions for the sixth time the largely pro india crowd had dispersed اس فکرے میں dispersed کا مطلب ہے scattered اور spread widely جس کے لیے آپ synonym dispersed بھی use کر سکتے ہیں d-i-s-b-u-r-s-e-d یعنی crowd منتشر ہو گیا جس وقت کمینز نے trophy اپنے ہاتھ میں پکڑی جب australia عالمی champion بن چکا تھا تو اس وقت بڑی حد تک بھارت نواز حجوم یا بھارت کا crowd منتشر ہو چکا تھا وہاں سے جا چکا تھا india had gone unbeaten into the final having won 10 in a row while australia had opened with two defeats before finding its way اس فکرے میں finding its way کا مطلب ہوتا ہے اپنی فارم میں واپس آ جانا اندوستان نے لگتار 10 میچ جیت کر final میں نقابل شکست جگہ بنائی جبکہ australia نے اپنی فارم واپس آنے سے پہلے دو شکستوں کا سامنا کیا تھا in final however it was the australians who proved to be the better side a fact not lost on indian captain رہیت شرما who acknowledged his team could not do enough یہاں پہ ایک phrase fact not lost on use کی گئی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے acknowledged اور recognized جس کے لئے آپ synonym noticed بھی لکھ سکتے ہیں یعنی جب کوئی انسان اپنی کسی بھی بات کو مان لے acknowledge کر لے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہی ہے کسی حقیقت سے جب کوئی غافل نہ ہو تو وہاں بھی ہم یہ لکھ سکتے ہیں اب اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ تاہم final میں یہ australians ہی تھے جو کہ بہتر ٹیم کے طور پر ثابت ہوئے اور acknowledge کیا earlier in the tournament پاکستان failed to reach the semifinals of a contest which showed one day international cricket was alive and kicking اس فکر میں alive and kicking سے مراد ہے active vibrant اور in a good condition جس کے لیے آپ synonym thriving بھی use کر سکتے اردو میں ہم یہ کہیں زندہ اور تندرست تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ اس سے پہلے tournament میں پاکستان اسی طرح کے ہی contests کے بعد semifinal میں اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ one day international cricket ابھی زندہ ہے اور اس کے اندر ایک جان موجود ہے اب اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا ایک cricket میں ٹی ٹونٹی کی ٹیمز ہیں جو ٹی ٹونٹی میں بہترین کھیل کھیل پیش کرتی ہیں انہوں نے ون ڈے ورلڈ کپ کو کے اندر آ کے محسوس کیا ہے کہ وہ بیسٹ ٹیمز نہیں ہیں کیونکہ ون ڈے cricket اپنا آپ مانگتی ہے ون ڈے cricket آپ کو بتاتی ہے کہ اس میں ایک الگ لیول کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ ایک اچھے اثلیٹ تب ہی ثابت ہوتے ہیں جب آپ ون ڈے cricket کھیلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ون ڈے cricket ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کا دور ابھی باقی ہے اور باقی رہے گا بلکہ this age of T20 cricket australia and india as well as beaten semi finalists new zealand and south afrika showed they could adapt to the ebb and flow of ODI cricket یہاں پہ ebb and flow کا مطلب ہے the natural rhythm or movement of a situation جس کے لئے آپ word synonym کے طور پہ fluctuation بھی use کر سکتے ہیں اردو میں ہم کہیں گے ارتعاش اور روانی یعنی کسی بھی situation کے اندر ڈھال جانا تو اب اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ 2020 cricket کے اس دور میں australia اور بھارت کے ساتھ ساتھ semi final میں شکست کھانے والی نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ نے دکھایا کہ وہ ونڈے کرکٹ کے پہاؤ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں despite india's strong world cup performance there is talk of the need for a generational shift there یہاں پر word generational shift کا مطلب ہے a change in leadership or dominant influence from one generation to the next جس کے لیے آپ سنونیم کے طور پر succession change بھی لکھ سکتے ہیں اور نسلی تبدیلی بھی کہہ سکتے ہیں اور generational shift کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ انڈیا نے بہتی اچھی performance دی ہے لیکن وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جن ریشنل shift ہونا چاہیے یعنی is a captaincy shift imminent with بابر آزم having resigned as the team's all format captain اس فکرے میں word imminent کا مطلب ہے about to happen اور occur جس کے لیے آپ word impending بھی use کر سکتے ہیں imp ind impending اردو میں ہم کہیں قریب الواقع یا ایسا کام جو مستقبل قریب میں ہونے والا ہو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ جب کہ پاکستان کے پاس نوجوان کھلاڑی ہیں لیکن وہاں کپتانی میں تبدیلی آنے والی ہے کیونکہ بابر آزم نے ٹیم کے آل فارمیٹ کی حیثیت سے استیفہ دے دیا ہے پاکستان could start by working on their one day outlook also while the ODI World Cup is still four years away they could work towards achieving a stronger 50 over unit by the time they host the Champions Trophy in 2000 2025 پاکستان اپنی one day outlook پر کام کر کے اس چیز کی شروعات کر سکتا ہے نیز جب کہ one day world cup ابھی چار سال دور ہے تو پاکستان کو 2025 کی چیمپنز ٹروفی کی میزبانی کے وقت تک 50 over کی کرکٹ میں ایک مضبوط unit حاصل کر سکتا ہے یعنی one day world cup ابھی دور ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ 2025 کی جو چیمپنز ٹروفی ہے جو کہ پاکستان میں ہونی ہے تو اس چیمپنز ٹروفی تک اپنی ایک ٹیم بنائے اپنی ایک ون ڈے کی بہترین ٹیم بنائے جو کہ جاندار میں نے بنائے ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں سمجھ لیں اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں مین پوائنٹس کے بعد یہ اس آرٹیکل کی سمری ہے جو میں نے بنائی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیں اور سمجھ لیں اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں یہ سمری اور مین پوائنٹس میں نے اس لیے بنا دیئے ہیں تا کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آرٹیکل سے مین پوائنٹس کیسے نکالتے ہیں اور اس کی سمری کیسے لکھتے ہیں یہ کام آپ کو پریس سی کمپریہنشن سی ایس ایسے رائٹنگ اور سی ایس پی ایم ایس پیراغراف آنے والے کل کے ڈان نیوز پیپر کے ایڈیٹوریلز کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے صبح دس بجے سے ساڑھے دس بجے کے درمیان یوٹیوب چینل فیلوسوفیا 360 ڈگری کو وزٹ کریں شکریہ